بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیٹ لورز اس میں اویہ سوان پاکستان لائف سوک بریڈنگ فارم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آپ کے پرندے اور جانور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں کہ میری لائٹ سوسکس کی جو مرگی تھی اس نے دوبارہ پھر سے انڈے دینے شروع کر دی میں آپ کو اس کی آج دکھاؤں گا کہ اس نے کس جگہ پر انڈا دیا اس کو بسیکلی یہ میں نے پہلے گھر میں رکھا ہوا تھا شوک سے اور اس نے پچھلے کچھ دنوں میں انڈے دینے بند کر دیئے تھے کیونکہ انڈے دینے کیوں بند کیے تھے کہ بسیکلی جب ایک مرگی یا مرگا کچھ دیر اپنے انڈے دے لیتے ہیں مرگیاں سپیشلی اور تب وہ کریز پہ چلے جاتے ہیں کریز پہ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پر وغیرہ پرانے ان کو ایک دفعہ اتارتے ہیں سارے اس کے بعد وہ جو پرنے نکلتے ہیں اور پھر وہ اپنی ساری انڈے دینے کا پروسس سٹارٹ کرنے ہیں تو جی میں آپ کو مرگی بھی دکھاتا ہوں اور پھر اس کی جگہ بھی دکھاؤں گا کہ اس نے انڈا کہاں پہ دیا اور آئی ایم ویری ہیپی ویری ایکسائٹڈ میں نے اس کے انڈے میں سے کچھ چوزے بھی نکلوائے تھے پہلے اور اب میں بہت خوش ہوں کہ اس نے دوبارہ پھر انڈے دینے سٹارٹ کر دی ہیں تو اب پھر میں چوزے نکلوائوں گا اور موسم بھی کافی اچھا ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی ویورز تو یہ مرگی ہے اس یہ پہلے اوپر سے ٹوٹل گنجی ہوگی بھی تھی مطلب اس کی جو سکینہ وہ نظر آنے لگی تھی سارے پر اتر گئے تھے اب اس کے پر دوبارہ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس نے آج انڈا بھی دیا اور ماشاءاللہ یہ دوبارہ پھر سے اپنی پروڈیکشن پہ آگئی ہے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پورے یوٹیوب پہ یہ چیز مطلب پھیلی بھی ہے کہ گولڈن مصری بڑے انڈے دیتی ہیں آسٹرالوپ بڑے انڈے دیتی ہیں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ لائٹ سوسکس ایک ایسی بریڈ ہے جس کو میں نے کبھی کمرشل فیڈ نہیں ڈالی مطلب کمرشل فیڈ آپ کہہ لیں کہ اگر ڈالی بھی ہے تو مکس کر کے ڈالی ہے دانے میں اور پچھلے کافی دنوں سے اس کو میں نے صرف نیچرل فیڈ پہ رکھا ہوا ہے اس کو صرف میں دانہ وغیرہ ڈال لہوں باجرہ ڈال لہوں اور اس نے پروڈکشن سٹارٹ کر دی ہے دوبارہ پھر اور یہ ایک ایسی بریڈ ہے جو آپ کو ریگولر انڈے دیتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ انڈے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ وائٹ ایگ لیتے ہیں دکان سے یا بیکری سے اس کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو ایسی اس کا بھی براؤن جو انڈہ ہوتا ہے اور اس کا سائز جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے باقی آسٹرلوپ ہے یا گولڈن مصری ہے وہ چھوٹے چھوٹے انڈے دیتے ہیں کبوتر کے انڈے کی طرح کے اور ماشاءاللہ یہ ایک بریڈ ایسی ہے جو مطلب بہت زیادہ بڑے اور اچھے انڈے دیتی ہیں اور یہ پہلے میں نے کچھ پچے نکلوائے تھے اس کے یہ گھوم پھر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بھی مجھے فیمیلز لگ رہی ہیں ساری اور یہ بھی جلدی پروڈکشن سٹارٹ کر دیں گی ابھی فیلال اس نے انڈہ دیا اور میں آپ لوگوں کو جگہ دکھاتا ہوں گے کس جگہ پہ اس نے انڈہ دیا تو چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو بیسیکلی میں نے پہلے گھر میں رکھا ہوا تھا اب میں ریسنٹلی اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہوں اور وجہ بھی یہی تھی کہ یہ کریز پہ آئی بھی تھی میں نے کہا اس کو ذرا نیچرل انوائرمنٹ دیتے ہیں مٹی وغیرہ جہاں پہ یہ گھومیں پھرے گی یہ دیکھیں جی یہ جالی پڑی بھی ہے اور یہ جالی کے پیچھے اس نے جگہ بنا کے اور وہ سامنے انڈہ دیا اور وہ دیکھ لیں آپ کو دور سی نظر آ رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ انڈے کا سائز کیسا اور بڑی گھوم پھر گیا کہ اس طرف سے انٹر ہو کے یہاں سے انٹر ہو کے اور پھر وہ آگے جا کے تنکے وغیرہ اکٹھے کر کے بقاعدہ اس نے ایک بہت ہی نیچرل طریقے سے جو ہے انڈہ دیا ہے ماشاءاللہ اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ویری ہیپی اور اب اس کو انڈے کو کلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ سائز انڈے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے تو نہیں پکڑا جائے گا پکڑا جائے گا یہ دیکھیں اسی جگہ خراب ہوگی ہے چلیں پھر سیٹ چل لے گی تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج اس نے انڈہ دے دیا اور امید ہے کہ اب یہ ریگولر دیتی رہے گی اور میں اس میں سے مزید جو ہے بریڈ نکلاؤں گا یہ دیکھیں یہ سارے اس کے ہی بچے ہیں یہ پانچ چھے جو نظر آ رہے ہیں اسی فیمل کے بچے ہیں اور یہ دیکھیں بھی تک اس کا پر بھی ساتھ لگا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سائز کا لمبا انڈہ ہوتا ہے اور بہت اچھے وزن کا انڈہ ہوتا ہے بجائے جو اگر آپ کمپیریزن کریں ان کا گولڈن مصری کے ساتھ یا آسٹرالوب جو آج کل چل دی ہیں یہ ہی ہیں یہ بہت چھوٹے انڈے دیتی ہیں لیکن انڈے چاہے زیادہ دیتی ہوں گی لیکن چھوٹے دیتی ہیں اور ماشاءاللہ میرے پاس اس نے لازٹ سائم ویک میں چھے دن انڈہ دیتی تھی اور ایک دن جو ہے وہ بریک لیتی تھی ماشاءاللہ بہت زبردس بریڈ ہے اگر آپ واقعی انڈے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہترین بریڈ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں نے آسٹرالوب بھی رکھی ہیں میں نے گولڈن مصری بھی رکھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ایسی بریڈ کہیں پہ بھی نہیں دیکھی تو چلیں جی میں نے صرف آج آپ لوگ کو یہ ہی دکھانا تھا کہ ماشاءاللہ دوبارہ سے انڈہ سٹارٹ ہو گیا وہ ہے لائٹ سو سیکس کا اور امید کرتا ہوں کہ یہ آئندہ دیتی رہے گی اور میں دوبارہ پھر بچے نکلاؤں گا اور الحمدللہ میرے پاس کچھ اور مرگیاں بھی تیار ہو گیا آسٹرالوب کی اور مزید بریڈ کو جو ہے انکریز کروں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے اور مجھے بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے آپ لوگ کی تاکہ مجھے بھی فیل ہو کہ میرا کانٹینٹ بھی لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو اپنا خیال لکھیں اپنے پرندہ اور جانوروں کا خیال لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ